ہماری آج کی گفتگو اس عنوان کے تحت ہوگی کہ دور جدید میں مستقبل قریب میں مستقبل دور میں نہیں مستقبل قریب میں مسلمانوں کو اور بالکسوط انفرادی طور پر مذہبی لوگوں کو پیش آنے والے فتنے کیا ہو سکتے ہیں یہ بات ذہن نسین رکھتی ہے کہ کسی بھی پیش آمدہ توفان سے نمٹنے کے لیے اس کا سامنا کرنے کے لیے پیش کی اس کے بارے میں خبر رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی توفان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اس کے آگے بند باننا چاہتے ہیں یا اس نے اسے گزر گزار کر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں وقت اگر آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی سپیڈ کیا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے وہ کتنا نقصان کرے گا اس کا کیا انداز ہوگا ہم کس اعتبار سے اپنے آپ کو سیو کریں تو ظاہری بات ہے پھر ہی آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ازہان کو قید سے آزاز کریں یہ ایک ہمارا علمیہ ہے کہ ہم نے اپنے ازہان کو ایک حسار کے اندر قید کر رکھا ہے ہم اس سے باہر سوچتے نہیں ہیں اس سے باہر جاتے نہیں ہیں اور ہم یہ سمجھے ہیں کہ اگر اس سے آگے سوچیں گے تو کہیں ہمارے پر نہ جل جائیں اگر اس سے آگے جانے کی کوشش کریں گے تو کہیں ہم جو ہے وہ ٹریک سے اتر نہ جائیں ایسا نہیں ہے انسان جب اپنی سوچ کے دائرے کو وسیع کرتا ہے جب انسان اپنے تالاب سے باہر نکلتا ہے دنیا نظر آتی ہے پھر اس کو ادراک ہوتا ہے کہ واقعتاً میں تو بہت سے معاملات میں بیجا سختی کر رہا تھا بہت سے معاملات میں بیجا نرمی کر رہا تھا آپ نے دیکھا کہ بہت سے معاملات میں ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے معاملات میں بیجا سختی تھی اور آج بہت سے معاملات میں بیجا نرمی ہے جس کے نقصانات آپ کو آگے جا کے دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس لیے اقبال نے جو اپنی ایک نظم لکھی ابلیس کی مجلس شورا جس میں ہم نے ایک جمعہ بھی پڑھایا تھا جس میں ابلیس جو ہے وہ میٹنگ کرتا ہے اپنے چیلوں چانٹوں سے تو جانتے ہیں وہ اپنے چیلوں کی اور ایک کمی جو بیان کرتا ہے وہ یہ بھی کرتا ہے کہ تم اصل میں نالائق ہو تمہیں مستقبل کے پیش آمدہ فتنوں کے بارے میں خبر نہیں ہے مستقبل میں ان کو کن کن فتنوں کے اندر مبتلا کرنا ہے اور تمہیدی گھتبوں میں یہ ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو موضوع کی طرف لے کے جاتا ہوں ان کے یاد رکھئے گا فتنہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں انہیں محسوس طریقے سے داخل ہو جاتا ہے فتنہ نامی اسی چیز کا ہے وہ پتہ نہیں لگنے دیتا وہ آپ کینسر کے مرد کو جانتے ہیں نا کینسر کا مرد ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ کینسر جسم کے اندر پروان چڑھتا رہتا ہے اکثر مریضوں کو پتہ تب لگتا ہے جب وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے اکثریت کو پتہ تب چلتا ہے جب وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے اسی طرح فتنہ جو ہے اس کی بھی ایک تاریخ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جب معاشر میں داخل ہوتا ہے شیطان کی طرف سے تو شیطان اس کو ہیڈن رکھتا ہے یہ آہستہ آہستہ پینٹریٹ کرتا جاتا ہے آپ کی رگوں میں آپ کے گھروں میں آپ کے بچوں میں پھر اچانک جب یہ اپنے اثرات دکھانے لگتا ہے تو پھر آپ کو قطع سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہم تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور پھر یہ اس صورت یہ وہ صورت اکتہار کرتا چلا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو چھوڑ نہیں سکتے اب آپ یوں ہی سمجھ رہیجئے کہ یہ موبائل فون ہے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے کیوں کیونکہ اس کے ساتھ پھر شیطان کچھ ایسے عوامل داخل کر دیتا ہے کہ اس کو چھوڑنا ممکن نہیں رہتا مثال کے طور پر اب اس موبائل فون کے بہت سے مصبت استعمالات بھی ہیں اب اگر ان نیگٹیف سے بچنے کے لیے چھوڑتے ہیں تو ان مصبت استعمالات کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے وہ قربانی ہم دے نہیں سکتے اور دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے دنیا کے ساتھ جینا نہیں ہم نے دنیا کے ساتھ اگر جینا ہے تو ہم یہ چیزیں چھوڑ سکتے نہیں چھوڑ سکتے تو یہی اصل میں فتنہ ہوتا ہے اور میں ایک حدیث آپ کو اپنی بات کا آغاز میں سناتا ہوں جو آپ کو اس بات کا قہم دے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے باریسی کے ساتھ ہمیں انفارم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے فتنے یکے بعد دیگرے ایک سے بعد ایک نمودار ہوگا اور فرمایا ہر فتنہ اپنے بعد آنے والے فتنے کے لیے راستہ ہموار کرتا چلا جائے گا ہر بات والا پہلے ٹی وی آیا ٹی وی نے راستہ ہموار کیا وی سی آر کا وی سی آر نے راستہ ہموار کیا ڈش کا ڈش نے راستہ ہموار کیا سیڈیز کا سیڈیز نے راستہ ہموار کیا انٹرنیٹ کا انٹرنیٹ نے راستہ ہموار کیا موبائل فون کا اور اب موبائل فون راستہ ہموار کرے گا اگلی چیز کا ذہن بنتا گیا نا ٹی وی کو اکسپ کیا ڈریکٹ موبائل آ جاتا تو شاید ہم ایک سیٹس نہ کرتا ہے پہلے ہم نے تھوڑا تھوڑا آواز کو سنا ریڈیو سے پھر آواز کے ساتھ تصویر کو پھر تصویر کے ساتھ اور چیزیں ایسے ہر آنے والا فتنہ اپنے بعد آنے والے فتنے کی راہ ہموار کرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ اور پھر اگلا فتنہ آتا ہے تو لوگ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں متقبل قریب میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو جس فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا وہ فتنہ ہے جس کو فیس بک بھی میں نے کچھ رشتہ جمعہ میں اس کی طرح شعرہ بھی کیا تھا کہ فیس بک جو ہے وہ اب اپنا نام تبیل کر کے میٹاورین کے اندر جانے کی بات کر رہی ہے اور یہ دور نہیں ہے یہ انقریب آپ کے موبائلز میں ایڈ ہو جائے گا دراصل یہ میٹاورین ہے کیا یا یہ فوٹو گرافی کے ذریعے سے یا ایک ڈیجیٹل ریز کے ذریعے سے کس طرح سے یہ آپ کے اوپر لانچ کیا جائے گا برطانیہ میں اس کے اوپر کام ہو چکا اور باقاعدہ ایک شہر جو ہے ایک چھوٹی سی کمیونٹی جو ہے وہ اس کے لیے قائم کر دی گئی جہاں پر لوگ جو ہے لوگوں کے پاس ہی زیرے استعمال ہے اور آپ کو بتا ہے کہ پہلے وہی سے چیز نکلتی ہے اور پھر ہمارے پاس تو وہ برینڈڈ کمپیوٹر کی طرح اینڈ پہ پہنچتی ہے جب وہ استعمال کر لیتے ہیں لیکن ہمارے پاس پہنچنے میں اب زیر نہیں لگے گی وہ ہوگا ایسے گیجٹس ایسے ہتھیار کہلیں جنہیں ہمیں ہتھیار کہنا چاہیے ویپنز کہنا چاہیے انہیں ہمیں بیسیکلی لیکن انہیں نام گیجٹس کا دیا جاتا ہے ایسے گیجٹس جو ہے وہ متعارف کروائی جائیں گے جن کے استعمال کے ساتھ وہ آپ کے دماغ کے ساتھ کونیکٹ ہو جائیں گے اور آپ کو باقاعدہ طور پر وہ فیلنگز آئیں گی آپ کا جسم محسوس کرے گا وہ فیلنگز جو فیلنگز آپ ریل لائف کے اندر محسوس کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اپنی بات کو آسان کرتا ہوں ابھی تو ہم موبائل فون پر کسی سے بات کرنی ہو ویڈیو کال کرنی ہو تو موبائل فون نکال کے اس کو ویڈیو کال کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو ایک ایسی اینک دیں گے جن لوگوں نے 3D پر اینک لگا کے گیمز کھیلی ہیں اپنے بچوں کو یا 3D پر موویز جو لانچ ہوتی ہیں 3D اینک لگا کے جن لوگوں نے موویز بغیرہ دیکھی ہیں وہ اس کو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ ایسی اینک متعارف کروا آپ نے وہ اینک لگا لی اس اینک کیا کنیکشن آپ کے دماغ کے ساتھ جھو جائے گا اب آپ اس دنیا سے بلکل بے دخل ہو جائیں گے ایک بچہ ہم تو اس بات کو بھی روتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب پبجی کھیل رہا ہوتا ہے تو اسے اپنے ماں بات کی آواز نہیں آتی کہ بیٹا پانی پلانا بلکہ ماں مر رہی ہو تو وہ پبجی کی جب تک وہ سٹیج پوری نہ کر لے وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکتا ہم تو اس کو روتے ہیں کہ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ایک دسترخان پر بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں بات نہیں کر رہے اور وہ وٹس اپ کے اوپر پوری دنیا سے بات کرنے کے لیے فری ہیں ہم تو ابھی اس کو رو رہے ہیں اگلا رونا جو آپ روئیں گے وہ میں آپ کو پیش کی بتا رہا ہوں اگلا رونا آپ یہ روئیں گے کہ جب آپ کا بچہ اینک لگا لے گا تو اس اینک کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور وہ باقاعدہ فیلنگز محسوس کرے گا کیونکہ فیلنگز ہے اس کا تعلق یاد رکھیں ہمارے دماغ سے آپ کسی پردہ عورت کو جب دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے کی وجہ سے سب سے پہلے اثر کیا ہوتا ہے یہ آنکھ دیکھ کر اس کی کماند فوراں دماغ کو دیتی دماغ محسوس کرتا ہے تو فوراں وہ پورے جسم کے اندر وہ کرنٹ جاری کرتا ہے جس سے آپ کو وہ فیلنگز آنا شروع ہو جاتی دیکھیں نا آپ اپنی ماں کو تچ کرتے ہیں تو کبھی آپ کو کوئی غلط خیال آیا کوئی غلط فیلنگز آئیں نہیں آئیں وہی ہلکا سا تچ آپ کسی غیر محرم لڑکی کو کرتے ہیں تو تچ کرتے ہی آپ کے پورے جسم میں ایک کرنٹ کی کیفیت ہوتی کیوں یہ تچ سسٹم جو ہے یہ بیسیکلی دماغ کنٹرول کرتا ہے دماغ بتاتا ہے کہ یہ ماں ہے اس کے تچ کرنے سے محبت آئے گی جذبات محبت ابریں گے یہ غیر محرم لڑکی ہے اس پر تچ کرنے سے بیڈ فیلنگز جو کمہارے جسم کے اندر آئیں گی وہ دماغ آپ کا بیسیکلی اس کو فراہم کر رہا ہوتا ہے تو وہ اینک بیسیکلی آپ کے دماغ کے ساتھ جڑ جائے خوفناک بات یہ ہے کہ گناہ کرنا اتنا آسان ہوگا کہ پوری دنیا میں اگر آپ کسی بھی لڑکی کے ساتھ میں ذرا کھل کے بات کرنا چاہوں گا معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کسی بھی لڑکی کے ساتھ سیکس ریلیشن ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو پہل ویڈیو تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں آج تو ہم روتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بےہودہ ویڈیوز دیکھنا جو ہے وہ نوجوانوں کا مشکلہ بن گیا یہ بہت پیچھے کی بات ہے آپ کا نوجوان اگر کسی فلمی ایکٹرس کے ساتھ فیس بک میں جس کا اکاؤنٹ بنا ہوگا اگر اس لڑکی کے ساتھ انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی کسی لڑکی کے ساتھ سیکس ریلیشن ٹائم کرنا چاہتا ہے تو جو بھی اس کا کمانڈ ہوگا جو بھی اس کا طریقہ کار ہوگا جیسے آج آپ فیس بک پہ ریکویسٹ بھیجھ دیں اور اگلا آپ کی فرینڈ ریکویسٹ ایکٹرس کر لیتا ہے تو آپ کا اس سے ایک فرینڈشپ ریلیشن بن گیا ایسے ہی کوئی بھی جب بہت ریکویسٹ بھی ایکٹرس کر لے گا تو آپ اس کے ساتھ ریلیشن تک کائن کر سکیں گے آپ تصور کیجئے یہ کتنا بہانک مندر ہو کتنی خوفنات دنیا ہوگی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں لیکن آپ پوری دنیا کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ یہاں تک شیطان جو ہے وہ فیڈ کر کے یہاں تک اس فتنے کو لے جا چکا ہے کہ اگر آپ اپنے کسی مرے ہوئے شخص کے ساتھ ملاقات کرنا چاہیں گے آپ کمپیوٹر کو کمان دیں گے فیپوک کو کمان دیں گے کہ میں فلان اپنا مرا ہوا بندہ ہے میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو فیلنگ کے ذریعے سے دماغ کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کی کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے سے اس مرے ہوئے شخص کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات تک کروائی جا سکیں یہ وہ فتنہ ہے جو انقریب فیس بھوک اپنا نام تبدیل کر کے آپ کے ملکوں کے اوپن لانچ کرنے والا ہے آپ مجھے بتائیے اپنے نوجوان کو آپ کیسے اس سے روک سکتے ہیں کیسے بچائیں گے آپ ان گیجر کے ساتھ اپنے نوجوانوں کو جب تک کہ آپ کے اندر تقویے کی طاقت بھی کمزور ہو چکی کی مسجدیں غیر آباد ہو چکی ہیں آپ کا اللہ پر یقین کم ہو چکا ہے پیسے پر ایمان بڑھ چکا ہے موبائل کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو ان پیش آمدہ فتنوں کے ساتھ روک نہیں پائیں گے یہ صرف ایک عدیم مثالیں ہیں جو انہوں نے شو آف کی ہیں ابھی اس کے ہیڈنس کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہے وہ شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ شیطانی دنیا ہمیں کہاں تک نہیں کر جائے یہ ایک فتنہ ہے دوسرا فتنہ جیسے انقرید اس دنیا کے اندر اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ فتنے لانچ کیا جا رہے ہیں کیونکہ عیسائیت اور یہودیت وہ تو اپنے مذہبی تشکل کو چیتی ہیں وہ اگر کچھ چند ایک باقیات ان کی بچی ہیں تو وہ بھی ان کو پتا ہے کہ ان کے لیے تو ہونا نہ ہونا برابر ہے تو یہ بنیادی طور پر پوری دنیا میں ایک شیطانی دنیا بنا دینے کے تصور کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے دوسرا فتنہ یاد رکھئے دنیا کے اندر اس بات کو متعارف کروایا جا رہا ہے کہ مذہب انسانوں کو توڑتا ہے مذہب کے نام پر انسان جدا جدا ہیں اگر مذہب ختم کر دیا جائے تو سارے انسان کیا ہو جائیں گے ایک ہو جائیں گے اس پر بڑا عرصہ انہوں نے کوشش کی الہاد کو پھلایا سیکلوریزم کو پھلایا انہوں نے لوگوں کو باور کروانے کی کوشش کی کہ لوگوں مذہب چھوڑ دو ازاد ہو جاؤ جب تم انسان بن کے زندگی گزارو گے سارے ایک جیسے ہو جائیں گے دنیا میں امن آ جائے گا لیکن ان کا یہ فارمولہ ایک صدی سے تقریباً سو سال سے تقریباً وہ اس پر کام کر رہے تھے کوئی اتنا کامیاب نہیں ہوا ہوا بڑی حد تک لیکن مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوا تو اب اس کا نیکس وریجن آئے گا اس الہاد کا اس سیکولرزم کا مذہب کے نام پہ لوگوں کو جو ہے تقسیم جو وہ کہتے ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کا ایک نیکس وریجن یہ آئے گا جس کے اوپر باقائدہ کام ہو چکا اور نہ یہ سنگے حیران ہوگا جب میں اس پر صدق کہ لاہور جیسے شہر کے اندر ایسا ایک ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے پاکستان جسے ہم دنیا کا ایک مذہبی ملک سمجھتے ہیں جس میں ابھی مذہبی تسکفز باقی ہے ہم مسلمان اگر اپنا شجرہ نصب جا کے ملاتے ہیں تو وہ رکھ جاتا ہے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسائی اگر اپنا شجرہ نصب جا کر پیشے ملاتے ہیں تو وہ رکھ جاتا ہے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہودی اگر اپنا شجرہ نصب پیشے جا کر ملاتے ہیں تو وہ رکھ جاتا ہے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اچھا اللہ کو تو ہم پہلے ہی مانتے ہیں اللہ کو مسلمان بھی مانتے ہیں اللہ کو یہودی بھی مانتے ہیں اللہ کو عیسائی بھی مانتے ہیں اللہ کو ہی نہیں آخرت کو بھی مسلمان بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں یہودی بھی آخرت کو بھی مانتے ہیں مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں تو یہ لوگوں پر جا رہا ہے اب اس پر ویڈیو کلپ ویڈیو بیان آپ انقریب ابھی اس نے وائرل نہیں ہوئے لیکن آپ انقریب اس کو دیکھ لیں گے ایسے ویڈیو بیانات جو ہیں وہ کالنگ کی طرف سے آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پر اگر جمع ہو سکتے ہیں تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے ہمارا اور اسی طرح آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے اور تیسری چیز اگر کسی نبی کی ہم اولاد ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں لہذا اپنے آج کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ کر ہم تینوں مذاہب کے لوگ اپنی عبادت گاہوں کو ایک کر لیں اپنی عبادت گاہوں کو ایک کر لیں مسجد کلیسہ اور جھرگے کا تصور ختم کر دیا جائے کیا ہو ایک ہی عبادت گاہ ہو جب ایسائی اور یہودیوں نے تو ایک ایک دن عبادت کرنی ہوتی ہفتے کو یہودی عبادت کر لیں اتوار کو جو ہے وہ ایسائی اور مسلمانوں نے چونکہ روزانہ عبادت کرنی ہوتی ہے اور یہاں جمعہ کا خاص ہے تمام ہوتا ہے تو عام دنوں میں وہ جمعہ کے لئے اس عبادت گاہ کو کھول دیا جائے یعنی مسلمان ایسائی اور یہودی یہ اپنی مشترکہ عبادت گاہیں تعمیر کریں گے ان عبادت گاہوں میں یکثر عبادت ہوگی اللہ تو کہتا ہے اے مسلمانوں مسجد اللہ کا گھر ہیں اس میں شرک نہیں ہو سکتا مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے یہ وہ بات ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے اپنی زبان اثر سے جاری کر دیا لوگوں یاد رکھ لینا صرف اللہ نہیں محمد الفرق بین النار وہ وقت آئے گا جب تمہارا اور لوگوں کے درمیان فرق کرنے کا جو زابعہ ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہو اگر محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہو اگر محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہو بیچ میں سے نکال دو تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ایسائی ہے کوئی یہودی ہے یا کوئی مسلمان ہے نبیوں کی ذاتوں کو اگر بیش میں سے نکال دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لہٰذا یہ دوسرا فتنہ جسے آپ انقریب دیکھیں گے مصدرکہ عبادتگاہ کا فتنہ ہے جسے عدیان کو قریب کرنے کے نام کے اوپر دین میں ایک دوسروں کو قریب لانے کے نام کے اوپر آپ کے نوجوانوں کو انجیکٹ کیا جائے بتاؤ اپنے بچوں کو ان کے بارے میں اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا تم میں رہو نہ رہو تم یہ وقت دیکھو گے میں باقی رہو نہ رہو تم ایسے حالات دیکھو گے اسی طرح جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ نہیں بتایا آپ نے بتایا کہ میں رہو نہ رہو میرے بعد تم یہ دیکھو گے میرے بعد تم یہ دیکھو گے صحابہ نے اپنی اولادوں کو بتایا میرے بعد تم یہ دیکھو گے میرے بعد تم یہ دیکھو گے بتاؤ تم بھی اپنے بچوں کو کہ بیٹا ہم رہے نہ رہے تم یہ سارے فتنے دیکھو گے ان سے بچ جانا یہ تمہاری آقابت کو خراب کرتے تم سے دنیا بھی لے لیں گے بھی لے لیں گے تمہارے پلے کچھ نہیں رہنے لیں تیسرا فتنہ جو انقرید مستقبل قریب کے اندر آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا بھی ہے اور یہ آئیسہ آئیسہ بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے اور وہ کیا کہ پورے دنیا کے اندر اور میں نے کہا کہ بالخصوص ان ممالک پہ جہاں کچھ پابندیاں ہیں جہاں پابندی نہیں ہے وہاں پہ اس کی کوئی ضرورت نہیں جہاں پابندیاں ہیں وہاں پر ہر ملک اور بالخصوص اسلامی ملک میں ایک فری زون قائم کیا جائے گا آئیسہ ہم یہی سنتے رہے کہ فری زون اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں پہ انڈسٹری لگتی ہے اور حکومت ان سے بجلی کا بل نہیں لیتی یا حکومت ان سے ٹیکس نہیں لیتی یا حکومت ان کے اوپر کوئی آور چارجز نہیں دالتی تو ہم کہتے ہیں یہ فری زون ہے نہیں پوری دنیا کے اسلام ممالک کے اندر ایک شہر ایسا قائم کیا جائے گا جو قانون سے بالاتر ہوگا جس پہ کوئی قانون لاغو نہیں ہوگا دیکھئے پاکستان کے اندر اگر آپ شراب ملتی ہے ملکل ملتی ہے وہ اقبال نے کہا تھا ایک مقرر کوئی وائز بچارہ لمبی نظم ہے اقبال کی اس کا میں مفہوم آپ کو بیان کر دوں اقبال اپنے اشار میں کہتا ہے کہ میں بیٹھا تھا یعنی ایسے اقبال بیٹھا ہے اور ساتھ ہی ایک مسلمان بیٹھا ہے تو وائز جو ہے نا یہ برے ثغیر کے حالات ہیں جب انگریز کی حکومت تھی تو وائز کہتا ہے کہ انگریز سے کوئی بھی چیز لے کر خرید کر کھانا حرام ہے انگریز سے آپ کوئی بھی چیز لیں خریدیں یہ حرام ہے انگریز کا بائی کارٹ کرنا ہے تو وہ جو ساتھ والا مسلمان ہوتا ہے نا وہ بڑا پریشان ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بولیو صاحب کہہ رہے ہیں انگریز کو کوئی شیل ایکے نہیں کھانی تو وہ پریشان ہو کہتا ہے کہ ان میں شراب کی طلب آنگا تو اقبال اس کے کان میں کہتا ہے سکر نہ کر وہ کہتا ہے ٹھیک نہیں پریشان ہو لے لیگا میں تنوں مسلمان تو یہ جرح سے مزہیہ انداز میں تنزیہ انداز میں مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم سے تو ہر گناہ جو ہے وہ تمہارے سے ممکن ہو رہا بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر شراب ملتی ہیں مسلمانوں سے ملتی ہیں لوگ پیتے بھی ہیں لیکن شراب کا پینہ غیر قانونی ہے شراب کا پینہ غیر قانونی ہے اگر کوئی پیتا ہے جرم کرتا ہے پکڑا جائے اس کو سزا ہو سکتی ہے وہ مجرم ہے لیکن پاکستان کے اندر ہی ایک ایسا شہر قائم کر دیا جائے جس کا آغاز کچھ ممالک نے کر بھی دیا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا شہر قائم کر دیا جائے جس کو قانونی طور پر فری زون قرار دے دیا جائے کہ یہاں پر ہر طرح کی شیطانی آزادی یہاں پر گناہ جرم نہیں ہوگا یہاں پر زنا جرم نہیں ہوگا یہاں پر شراب جرم نہیں ہوگا یہاں پر کوئی غیر اخلاق پر تم بشا کپڑے اتار کے پھر ہو جرم نہیں ہوگا شرم و حیاء کا جنازہ نکال دیا جائے گا اس شہر کے اندر اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں فیصلہ بات سے اٹھ کر اگر کوئی اس شہر میں جا کر دو دن گزار آئے گا تو کیا اس کی گندگی صرف اس شہر تک محدود رہ جائے گی وہ اس گندگی کو واپس فیصلہ بات لے کے نہیں آئے گا اس شہر میں جو لوگ آپ کے ہی علاقوں سے جائیں گے ادھر ہی سے ہی لوگ جا جا کے وہاں پر عیاشی ہو کریں گے کوئی وہاں پر متقل دیرے تو نہیں ڈالے گا تو کتنا گند ہوگا جو اس شہر سے ایک فری زون کے ذریعے سے وہ آپ کے پورے مرگند ابھی بھی کم نہیں ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ چاہتے ہیں بلکل مادر پیدر آزاد شیطانی معاشرہ بلکل برہنہ وہ وقت نظر آ سکتا ہے دیکھنے والی آنخ اس کو دیکھ سکتی ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے حالات آ جائیں گے کہ نیک آدمی پتہ کون ہوگا نیک بندہ نیک بندہ وہ ہوگا جو سرعام زنا کرتے ہوئے کسی کو دیکھ کر کہے گا کہ تیری مربانی اس کو دیوار کے پیچھے لے جا اس کو دیوار کے پیچھے لے جا تو مجھے بتائیے کیا یہ حالات ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے جو گند میں پڑے ہوئے ہم تو بات اپنوں کی کرتے ہیں شکوہ تو ہمیشہ اپنوں سے ہوتا ہے نا بھائی غیروں سے کبھی شکوہ کیا ہے شکوہ ہمیشہ اپنوں سے ہوتا ہے تو ہم تو اپنوں کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے مجھوں میں یہ حالات وہ لانا چاہتے ہیں کہ ہم اس قدر کمزور ایمان والے ہو جائیں کہ ہم روک بھی نہ پائیں تو یہ جدید دور کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تہلے بیان کیا تھا اور میں معذرت کے ساتھ بھی اور افسوس کے ساتھ بھی یہ کہہ کہ یہ فتنہ ان لوگوں کی زمانوں سے بارد ہوگا جو مذہبی سکولرز کے طور پر پہچانے جائیں مذہبی سکولرز جو اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہوں گے میں مولانا کا لفظ یا علماء کا لفظ استعمال نہیں کر رہا میں مولانا کا لفظ استعمال نہیں کر رہا یہ الفاظ ہی قابل احترام ہیں ان لوگوں کے لئے بولے ہی نہیں جانے چاہے ان کو سکولر اچھا لگتا ہے سکولر کہلوائے مذہبی سکولر اس فتنے کا جو ہے وہ موجد بنیں گے اور وہ فتنہ کیا ہے کہ ایک ہلکی سی رکاوٹ ایک ہلکی سی رکاوٹ جو دلوں میں کھٹکا پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہائے یہ چیز حرام ہے ہائے یہ چیز ناجائز ہے تھوڑی سی جو مجھے اور آپ کو چیز ستاکی ہے کوئی کام کرنے سے پہلے وہ ہلکی سی یہ ہے کہ یہ حرام ہے لیکن جب کوئی مذہبی اس حرام چیز کے بارے میں یہ فتوہ جاری کر دے کہ اب یہ حلال ہو چکی ہے تو وہ چھوٹی سی خرش بھی دل سے ختم ہو جائے اب مدد قریب میں آپ کو وہ فتنہ نظر آئے گا کہ وہ مذہبی سکولر آپ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دینا شروع کر دیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ لوگ سرات کو حلال کریں گے لوگ ریشن کو حلال کریں گے مجھے بتائیے حلال کرنا اور حرام کرنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے لیکن معاشرے میں حلال اور حرام میں کس کی بات مانی جاتی ہے کولر کی مانی جاتی ہے مفتی کی مانی جاتی ہے بھئی جو فتوہ دے سکتا ہے اسی کے کہنے پہ لوگ کسی چیز کو حرام سمجھتے ہیں یا حلال سمجھتے ہیں نا آپ میں سے کوئی اٹھ کے سو کہتا رہے یہ حرام ہے کوئی مانے گا جاہل کوئی عام انسان اٹھ کے سو کہتا رہے یہ حلال ہے کوئی مانے گا وہ اس کی بات مانی جائے گی جس نے عرصہ دراز سے دین کے طور پر اپنی پہت وہ لوگوں کو کہے گا بھئی یہ چیز اب حلال ہو چکی ہے آپ بتائیے موسیقی کو حلال کرنے کے فتوے آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے سراب کا نام بدل کر سراب کے اندر کچھ اور تھوڑی بہت اسطلاحات شامل کر کے ہیلے پہانوں کے ساتھ شراب کو حلال کر دیا جائے گا اسی طرح سود کو ہم لوگ کتنے طریقوں کے ساتھ حلال کر چکے ہیں آگے پر نہ جانے کیا کچھ ایسا ریشم اور سور اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے جس کو ہم حلال کرتے چلے جائیں گے یعنی انقریب تیزی کے ساتھ آپ ایسے فتوے دیکھیں گے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیں گے اور صرف یہیں پر اختفاء نہیں کریں گے میں تو اگلی بات کہتا ہوں کہ وہ حلال چیزوں کے اوپر اور دین کے اوپر حادگی کے اوپر عمل کرنے کو جرم قرار دیں گے حادگی اور دین اور دین کی جو شعار ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کو دقیہ لوسیت اور جرم قرار دے دیا جائے گا آپ اپنے آپ کو جیسے وہ پینڈو بندہ کسی بڑے اسلام آباد کے مال میں چلا جائے نا تو بچارہ کبھی در دیکھتا ہے کبھی در دیکھتا ہے کبھی اس سے سمجھ نہیں آتی وہ اپنے اندر ہی اندر اساسے کمتری کا شکار ہو رہا ہوتا ہے یار میں پتہ نہیں ان کو کیا جی مخلوق آگئی دیکھنے والے بھی اس کا مزاق بناتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیہاتی سا آگیا ہے یا کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں کسی مارے گھر کا کوئی لڑکا پڑھنے کے لیے چلا جائے کوئی دیہاتی چلا جائے تو اس کا مزاق بن جاتا ہے نا اس کا مزاق بن جاتا ہے ایسے ہی آپ کے مذہری شعار آپ کی داڑی آپ کے چکنوں سے شروار پہنچا رکھنا آپ کا نماز پڑھنا آپ کا زبان پر ذکر و اذکار کرنا آپ کا ما شاء اللہ کہنا انشاء اللہ بات بات پر کہنا لوگ اس کو جرم سمجھیں گے لوگ کہیں گے یہ پینڈو دکھیا نوس آدمی ہے یہ اس کو معاشرے میں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے چلنے کی تمیز نہیں ہے اس کو پہننے کی تمیز نہیں ہے آپ کا مذہب جو ہے وہ آپ کے لیے بیزار بنا دیا جائے آگے چلیے نشا تو ہمیشہ سے ہی ہمیشہ سے ہی نشا جو ہے وہ انسانوں کو ورگلانے کے لیے اور انسانوں کی عقل کو موف کرنے کے لیے شیطان نے ایک بہت بڑا ہتھیار رکھا ہی ہے لیکن اس کے اندر دور جدید کے اعتبار سے مزید جدت لائی جائے گی میں نے پہلے وہ عرض کیا کہ گناہ جب احساس گناہ چھوڑ دے گناہ جب اپنا گناہ ہونے کا تصور ختم کر دے پھر اس کو شریف بندہ بھی اپنا لیتا ہے گناہ جب احساس گناہ ختم کر دے یا گناہ کے اندر جب احساس گناہ ختم ہو جائے پھر اسے شریف بندہ بھی اپنا لیتا ہے اگر سگرٹ ہاتھ میں رکھا ہو مجھے بتائیے کوئی شریف لڑکا یا کوئی مولوی صاحب وہ سگرٹ پیتے ہوں تو کیا معاشرہ اسے جینے دے گا کوئی سگرٹ پیتا ہو تو معاشرہ اس کو جینے دے گا نہیں جینے دے گا پھر آپ کو بہت بڑی بات ہے ہم اس طرف ہی نہیں جاتے لیکن اگر آپ کا ایک شریف بندہ ایک ہوتل کے اندر کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اسی ہوتل میں اسے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ ریفریسمنٹ کریں گے تو وہ کہتے ہیں جی بلکل تو ریفریسمنٹ کے نام کے اوپر اگر اس کے چہرے کے اوپر ایک ہلکا سا کھول ایک ہلکا سا ماسک جیسے آپ کرونا کے لیے ماسک لگاتے ہیں یا جیسے آپ آکسیجن ماسک لگاتے ہیں وہ ماسک اس کو لگا دیا جائے اور کتنی دیر کے لیے صرف پانچ یا زیسٹ سیکنڈ کے لیے کہیے کوئی کہے گا کہ اس نے کوئی برا کام کیا کوئی نہیں کہے گا لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں اس نے انٹرٹینمنٹ کی آپ کے پاکستان کے اندر وہ نشہ متعارف کروا دیا گیا ہے جو آپ چہرے پر ماسک لگاتے ہیں صرف پانچ یا دس سیکنڈ کے لیے اور اس نشے کے اثرات کموں بیش چار سے پانچ گھنٹے تک آپ کے جسم پر رہتے ہیں وہ ماسک کرتا کیا ہے وہ ہی کام کرتا ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا وہ ماسک آپ کے دماغ کو سن کر دیتا ہے آپ دنیا کو بھول جاتے ہیں کھر آپ کا بہت چھوٹی چیز ہے وہ تو اگر زیادہ ہو جائے تو بندے کی اسے وقت ڈیس ہو جاتی ہیں آپ کے دماغ کو بالکل موت کر دے گا آپ کو یاد آج ختم آپ کو غم ختم پرشانیاں ختم وہ جو ناکام آشکوں نے شہر بنائے ہوئے ہیں کئی اس طرح کے نشہ تو تیری یاد کو بلانے کے لیے کیا تھا نشے کے بارے شہر بنائے اسی لیے ہیں نشہ گم بھلا دیتا ہے اب بچہ لیں اپنے بچوں کو آپ کا بچہ ہوتل میں کھانا کھانے جائے گا آپ کو پتہ نہیں ہوگا نشہ کر کے واپس آئے گا یہ جو اسلام آباد کے اندر ایک بڑا بیہانک اور درندگی وارا قتل ہوا اس کے بارے میں بھی یہیں انکشافات ہوئے کہ وہ قاتل جو تھا وہ ایک بڑا بیہانک قسم کا نشہ کرتا تھا اس نشے کی وجہ سے یہ درندگی جو ہے وہ اس کے اوپر سوار ہوئے تو آپ کے اب ہوتلنگ کرنا ایک ٹرینڈ ہے ہوتلنگ کرنا یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک جدید دور کا تقاضہ ہے لیکن افسوس کہ ہوتل اب صرف ہوتل نہیں رہیں گے آپ کے ہوتل محذب نشہ کے محذب نشہ کرنے کے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک اچھا نشہ ایک اچھا نشہ کرنے کی پوائنٹ بن جائیں گے جہاں پر کہ نوجوانوں کو نشہ ملا کریں گا بہت سے اور پیش آمدہ فتنیں جو مستقبل قریب کے اندر ہمیں پیش آنے والے ہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ ہم ان فتنوں کے بارے میں متلسل آگاہ رہیں ہم ان فتنوں کے بارے میں اپنے نوجوانوں کو آگاہ کریں کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فتنوں کے دور کے اندر فتنوں کے دور کے اندر ان سے بچنے کے لیے یہ تو ساری گفتنی جو ہم نے ابھی تک کی ہے چند ایک ایکزیمپلز آپ کے سامنے رکھیں کہ دور جزید میں آنے والے فتنے کیا ہیں اب میں کچھ باتیں اس سینس میں کرنا چاہوں گا کہ آخر ان سے بچنے کا بھی تو کوئی طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا کہ نہیں بتایا آخر اتنے ہی ہتھیار تو نہیں ڈال دینے نا ہم نے لڑنا تو آخر تک ہے لڑ رہے ہیں تو بچے ہیں یہ اس لوگ کے جنگ لڑ رہے ہیں تو بچے ہیں اللہ کی قسم جنگ ختم کر دیں تو ہم بھی لال ٹوپی پہن کر گھومنا شروع کر دیں یہ جس توفیانہ دین ہے لال ٹوپی پہن کر گھومنے والا یا اللہو اللہو میں خطکنا ہوں دلے یا دام کانٹے کی طرح تو فقط اللہو اللہو اگر صرف اللہو اللہو سے بات بنتی ہو تو پھر ہم بھی اللہو اللہو کر دیں یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں تو پاکستان الحمدللہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک کے اندر ایک تحفظ والا ایک اسلامی معاشرے والا ملک جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں سب سے پہلی چیز ایک کیونکہ نفسیات کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے نفسیات کے اوپر دور جدید کے اندر بہت زیادہ کام ہوا ہے ہمیشہ مرعوبیت جو ہے اس کو ذرا غور غور سے سنیے گا انشاءاللہ یہ بات آپ لوگوں کے بہت کام آئے گی اور بچوں کے بہت کام آئے گی اور بالخصر جب آپ کے بچے اچھے انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے وہاں ان کے یہ بات بہت کام آئے گا ہمیشہ ابن خلدون نے اس کے اوپر لکھا ہے کسی بھی دوسرے معاشرے کے رسم و رواج کو کسی اور معاشرے میں رائج ہونے کے لیے سب سے زیادہ سہولت جو تیز فرام کرتی ہے وہ ہوتا ہے مرعوب ہو جانا کسی سے امپریس ہو جانا کسی سے مرعوب ہو جانا میں یہاں کھڑا ہو کر انگلیش بولنا چلو کر دوں میں یہاں پینسٹیٹ پہن کر کھڑا ہو جاؤں آپ مجھ سے پینسٹیٹ کی وجہ سے اور میری انگلیش ٹاک کی وجہ سے مرعوب ہو جائیں آپ اندر ہی اندر سوچیں کہ یار مجھے میرے بچوں کو انگلیش نہیں آتی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے یار دیکھو یہ پینسٹیٹ پہن کے جدید دور کے ساتھ جڑا ہوا ہے یار یہ اصل اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اس کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جائیں گے آپ جیسا بننے لگ جائیں گے سب سے پہلی چیز اپنے بچوں میں اور اپنے اندر مرعوبیت ختم کر دیں یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ پینسٹیٹ والا بندہ آپ سے زیادہ اچھا لگ سکتا ہے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جس کو انگلیش آپ سے زیادہ آتی ہے وہ زیادہ کامیاب ہے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جس کے پاس آپ سے بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ جس کا بینک بیلنس آپ سے زیادہ ہے وہ کامیاب ہے اپنے اندر سے احساس کمتری اور مرعوبیت کو نکال باہر کریں اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ شامل کرنی ہے اپنے اسلام کے اوپر فخر کرنا سیکھ جائیں اگر آپ کی چلوات تکنوں سے اوپر ہے کبھی نہ یہ محسوس کریں کہ آپ بھرے لگ رہے ہیں کبھی نہ یہ محسوس کریں کہ مجلس کے اندر چلا گیا ہوں کہ جہاں سارے پینٹو شیٹو والے اور نیچے تکنے کر کے یاد میں عجیب شاہ لگ رہا ہوں چلو میں بھی نیچے کر لوں کر لیتے ہیں نا بچے نادانی میں بچے کر لیتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ بتائیے ایک دین پڑا جامعہ سلکیہ کا پڑا بچہ وہ کسی ایسی مجلس میں جا کے اپنی چلوار تکنوں سے نیچے کیوں کر لیتا ہے اس لیے کر لیتا ہے کہ وہ الفیل کرتا ہے وہ میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں آپ کو بتائیں میں پینٹ شیٹ کے یا انگلیش کے یا ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں اپنے اسلام کے اوپر اسلامی شعار کے اوپر فخر کریں کبھی الفیل نہ کریں کبھی اپنے بچوں کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ تو نمازی ہے تیرے کوئی دوست نماز نہیں پڑتا تو اکیلہ نمازی ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے بیٹا یہ اچھی بات اپنے اندر سے منعوبیت کو نکال باہر کریں اور اپنے اندر اسلام کے تسخش اور اسلام ان کے اوپر گریفت مضبوط کریں کہ ہم فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں یہ چیز ایک اپنے اندر جوڑے دوسری بات جس کو میں محسوس کرتا ہوں جس کا اظہار میں نے گاہے بگاہے مکلی پلیٹ پارم پہ جہاں جانے کا موقع ملاوہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کو مسجد کے ساتھ بڑھ دیں مسجد کو آباد کرنا سیکھیں ٹھیک ہے آپ سیمینار کے اندر جائیں آپ سرینہ ہوتل کے اندر کسی مذہبی پروگرام کو اٹینڈ کریں آپ کسی یونیورسٹی کے حال کے اندر کسی بڑے سکالر کو سنے مگر اس کو سن کے اگر آپ کا بچہ مسجد کو نہیں آتا تو کیا خائدہ سنے گا اس سنے سنائے کا جہی نیتی جہی نا نیتی وہ نماز وہ جو شاعر نے کہا کہ جے توں پاس سے نماز پڑھنی ہے پھر جہی نیتی جہی نا نیتی پڑھی نہ پڑھی ایک برابر ہے پھیر کی فیضہ پڑھنے تو بات یہ ہے کہ اگر وہ سنی باتیں مسجد کے ساتھ نہ جوڑیں تو پھر وہ سنی سنائی باتیں جو ہیں وہ دائیں سے بائیں سے نکل جائیں گی وہ آپ کو آپ کے بچے کو جدیدیت کے نام کے اوپر اور جدت کے نام کے اوپر مسجدوں کو غیر آباد کر دیں گے یہ مسجدیں جب تک باقی رہیں گی انشاءاللہ اسلام جو ہے وہ اسلام کا تشکل جو ہے وہ باقی رہے گا اور ایک آخری بات کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں اور وہ وہی بات ہے جو میں نے دورانے خطبہ دی کہی اپنے بچوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروا دیں سنت کی اہمیت ضرور بتا دیں سنت سے محبت کرنا ضرور سکھا دیں جس دن آپ کے بچوں نے اس لیے کو چھوڑ دیا جس دن آپ کے بچوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھولا دی آپ کے بچے قادیانی ہو جائیں اس دن آپ کے بچے سیکولر ہو جائیں اس دن آپ کے بچے کچھ بھی ہو جائیں گے وہ مسلمان ہی رہیں گے لیکن اسلام کے نام کے اوپر وہ مسلمان ہوں گے وہ حقیقت میں مسلمان نہیں رہیں گے دور جدید کے فتنوں میں سے ایک فتنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترسکت کو ختم کرنا ہے آپ کی پہچان کو ختم کرنا ہے یہ فتنہ الہاد کے ذریعے سے منکرین حدیث کے ذریعے سے سیکولرزم کے نام کے اوپر اور اسی طرح اور بہت سے ناموں کے اوپر یہ فتنہ دراصل اصل بات وہ ہے کہ درمیان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائیں سب ایک ہو جائیں یہ ایک ہو جائیں نہیں اپنے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کا تعارف آپ کا تشخص آپ کی پہچان سنت یہ تعارف جو ہے یہ بہت ضروری ہے باتیں تو اور بھی بہت ہیں اس پہ جتنی بھی کی جائیں لیکن کوشش دی ہے کہ چند بنیادی باتیں جو ہیں وہ آپ کے گوشت اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی تحقیق عطا فرمائے واقع دعوان الحمدللہ